بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لوگ مجھے بابو انجینئر کے نام سے جانتے ہیں آپ کو کمپنی سکائی ہائی کنسٹرکشن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو ایک گھر کا وزٹ کروا رہے ہیں یہ گھر ہے تو دس مر لے کا لیکن ہم نے اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہویا کہ آپ کو یہ گھر ایک کنال جتنا بڑا لگے گا انتہائی خوبصورت گھر ہے باہر بونڈری اگر اس کی دیکھی تو وہاں پہ مولڈنگ ورک کیا گیا ہے اس کی بیسیکلی سپینش لک ہے اور اس کی اگر ہم لون کی بات کریں تو لون کے اندر آرٹیفیشل گراس لگائی گئی ہے اس کے علاوہ چکوال سٹون کے ذریعے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھایا گیا ہے انتہائی خوبصورت لون ہے اس کے فلور کے اوپر ٹائل لگائی گئی ہے اور سائیڈوں پہ اس کے پودے لگائے گئے ہیں اب ہم اس کے اندر کی طرف جاتے ہیں اندر والا حصہ آپ کو دکھاتے ہیں انتہائی خوبصورت ہے یہ باہر اس کی نشیز بنائے گی ہیں جس میں مزایک ورک کیا گیا ہے قرآن مجید کی آیات اس کے اندر جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں اس کے بعد گھر کا دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت دروازہ ہے یہ اور ابھی ہم آپ کو گھر کے کمپلیٹ اندر کا وزٹ کرواتے ہیں گھر کے انٹری ہونے کے ساتھ یہ رائٹ سائیڈ پہ ہم نے سیڈیوں کے نیچے ایک واش روم دیا گیا ہے انتہائی خوبصورت واش روم ہے یہ اور جو اس کا ڈرائنگ روم ہے اس میں بہت بڑی ایک وینڈو دی گئی ہے وینڈو کا آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں انتہائی جدید ڈیزائن ہے ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج جو ہے وہ اس کے درمیان ہم نے پارٹیشن نہیں رکھی ہوئی جس سے جو یہ گھر ہے وہ کافی آپ کو دیکھنے میں کافی اس کی لینٹ زیادہ لگے گی کافی یہ بڑا لگے گا اس فلور کے اوپر انتہائی خوبصورت ہم نے اس کی تائل لکھائی گئی ہے اور فرنٹ پہ ہی اس کے جو ہے وہ ٹی وی جو ہے کیبنٹ اس کی بنائی گئی ہے اب ہم ساتھ ساتھ آپ کو اس کے جو روم سے وہ بھی دکھاتے ہیں کمروں کا وزٹ کرواتے ہیں انتہائی کشادہ اور بڑے کمرے ہیں ان کا جو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ کمروں کو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے یہ کمرے آپ کو نظر آئیں گے سیلنگ کی گئی ہے انتہائی خوبصورت کشیدہ کاری والی جو ہے سیلنگ اس کے اوپر کی گئی ہے اب اس کا واشروم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر فل ٹائل لگائی گئی ہے والس کے اوپر اور فلور کے اوپر فل ہائٹ پہ ٹائل لگائی گئی ہے اور اس کا جو کموڈ ہے کموڈ سسٹم اس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے شاور ہے انتہائی خوبصورت چھت کی سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کمرے کے اندر آپ کو theme سیم ملے گا لیکن اس کی جو designing ہے وہ اس کی different ہوگی یعنی ceiling designing بھی different ہے وال پیپر اور وال designing بھی اس کی جو ہے وہ different ہے even کہ ٹی وی کیبنٹ کی designing بھی different ہے لیکن اس کا theme exact ہے آپ کو یہ لگے گا جو ہے وہ same ایک جیسا ہی ہے اس کا بھی آپ washroom دیکھ سکتے ہیں washroom کے اندر tiles ہیں tile کی theme same ہے لیکن tile کا جو design ہے وہ different ہے ceiling دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ceiling اس کے اندر لگی گئی ہے washroom کے اندر cabinets دی گئی ہیں اور اس کے بعد جو area ہے اس میں آگے اس کو washroom complete کیا گیا ہے kitchen کے اندر اگر visit کرتے ہیں تو انتہائی پشادہ اس کا جو kitchen وہ بنایا گیا ہے windows دی گئی ہیں proper woodwork کا کام کیا گیا ہے ceiling کا کام جو ہے وہ اس کا proper اس میں کیا گیا ہے اب ہم چھت کی طرف چلتے ہیں آپ کو first floor کا visit کرواتے ہیں ابھی ہم سیڈیوں کے ذریعے اوپر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈیوں کی جو wall ہے اس کے اندر frame کے اندر ہم نے wall paper لگایا ہوگا ہے انتہائی خوبصورت یہ ایک look دیتا ہے ایک antique اور modern mix look اس کی یہاں پہ آتی ہے سیڈیوں کے اوپر ss کی railing لگائی گئی ہے خوبصورت gold اس کے اوپر اس کی accessories لگائی گئی ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کی first floor کی ceiling اس کا بھی design جو ہے وہ different ہے لیکن theme اس کا جو ہے وہ same ہے سب سے پہلے سیڈییں چڑھتے ہی left side کے اوپر اس کا جو drawing room کے اوپر ایک اور room آ جائے گا اس کو آپ drawing room بھی بول سکتے ہیں front پہ اس کے دو windows دی گئی ہیں انتہائی خوبصورت جو ہے وہ یہ design ہے floor کے اوپر اس کی tile گائی گئی ہے اس طریقے سے جیسے یہ wooden flooring ہو basically یہ tile ہے لیکن یہ دیکھنے میں wooden flooring اس کی feel ہوتی ہے cabinet بنائی گئی ہیں changing room ہے changing room سے آگے جو ہے وہ washroom ہے washroom کے اندر جو ہے وہ front شروع میں کمول رکھا گیا ہے اس کے بعد آگے glass ہے glass سے آگے جو ہے پھر shower بنایا گیا ہے glass کی partition کر کے وہاں پہ shower area جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کتنا خوبصورت فانوس یہاں پہ لگایا گیا ہے آپ دے سکتے ہیں ceiling design جو ہے اس میں gold جو color ہے اس کا استعمال کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت ceiling جو ہے وہ اور انتہائی سمجھ لیں کاری گری والی جو selling ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے ابھی ہم آپ کو اس کے جو کمرے ہیں ان کا visit کروائیں گے last پہ یا پھر ہم kitchen میں جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا آپ کو visit کروائیں گے کمرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کمرے کے اندر جو ہے وہ جو washroom دیا گیا ہے اس میں tile کا design اگر آپ اور سے دیکھیں تو وہ اس میں تھوڑا فرق ہے لیکن theme جو ہے وہ same ہے ڈیو کمرے کے اندر ہی اس کے جو ہے وہ cabinet دی گئی ہے back side کے اوپر کافی بڑی window دی گئی ہے sliding window ہے جس سے جو ہے وہ جو back space ہے وہاں سے ہوا سکتی ہے وہاں سے ایک look بھی آ سکتی ہے اس کی دیواروں کے پر wall پر پر کیا گیا ہے اور اس کمرے کا اگر washroom دیکھیں تو اس کی بھی آپ کو tiling کی جو look اور different لگے گی لیکن theme جو ہے وہ سب کا same ہے اور دیواروں کے اندر جو ہے وہ spaces بنائی گئی ہیں چیزیں رکھنے کے لیے اس طریقے سے design کیا گیا ہے کہ جو washroom ہے اس کی جو space ہے کم سے کم utilize ہو تاکہ بڑا جو washroom میں ہمیں دیکھنے کو ملے kitchen ground floor اور first floor پر اس کی same theme ہے same اس کی جو look ہے صرف wall paper کا جو color ہے وہ different ہے باقی اس کو ground floor اور first floor کا جو kitchen ہے اس کو same بنائی گیا ہے ابھی ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم آپ کو اس کا جو roof ہے وہ check کرواتے ہیں کہ roof کے اندر اس کو کس طریقے سے بنائی گیا ہے سب سے پہلے جو اس کی جو چھت ہے وہاں پر marble لگا دیا گیا ہے اس کے بعد extreme end پر right side پر اس کی جو water tank ہے اس کو بنائی گیا ہے چھت کے اوپر جو graphie کروائی گئی ہے walls کے اوپر graphie کا کام کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا washroom دیا گیا ہے اوپر use کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اوپر ایک store دیا گیا ہے تاکہ چیزیں جو ہے وہ رکھی جا سکیں left side پر washroom ہے اور right side پر اس کے store بنا دیا گیا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو like کریں گے share کریں گے اور subscribe کریں گے کسی بھی قسم کی construction کروانے کے لیے یا نقشہ بنوانے کے لیے یا designing کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ